اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جو بھی دکھ درد غام تکلیفیں ہیں ان سب سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے تو آئیے دوستو آج کے ولاقہ کرتے ہیں آغاد دوستو آج میں ایک ایسی خوبصورت جگہ آیا وہاں ہوں تو آپ لوگوں کو یہاں پہ اس جگہ کا وزٹ کرواؤں تو دیکھئے دوستو ویڈیو پوری دیکھئے گا تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ قدرتی پھول نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ان کی کوئی فصل نہیں اکتی تو یہ قدرتی ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہ یہ دیکھیں دوستو میں یہاں کے جہاں پہ دریا ہے دریا کے اندر آیا وہاں سنٹر میں آیا وہاں اس سائیڈ پہ بھی پانی ہے اور اس سائیڈ پہ بھی پانی ہے دونوں سائیڈوں پہ پانی ہے اور میں یہاں پہ اندر آیا وہاں یہاں کا محول آپ دیکھیں کتنا خوبصورت محول ہے یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو فصل کو جو پانی لگاتے ہیں یہ دریا کا پانی ساتھ ہے یہاں پہ اور یہاں دیکھیں کس طرح انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے شاپر کے اندر سے پانی جاتا ہے فصل کے اندر یہ دیکھیں اور وہاں پہ دیکھیں کشتی لوگ یہ دیکھیں لوگ اپنے جانور یہاں پہ چرا رہے ہیں چارک کھا رہے ہیں وہ دیکھیں سامنے یہ دیکھیں دوستو یہاں کا نظارے چیک کریں یہاں کے بہت ہی خوبصورت محول ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ مغرب تقریبا ہونے والی ہے اور میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں دوست بیٹھے ہیں تو دوستوں سے بھی گف شپ کرواؤں گا تو دوستو انشاءاللہ صبح صبح کے نظارے بھی یہاں کے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہاں کا صبح کا محول بہتی صبح 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 جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد اتنی خوبصورت جگہ یہ آپ لوگوں کو نظر آئے گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو ہمارے ساتھے یہ ویورز اور جس لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کریں تو دوستو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا نظام ہے یہ دیکھیں دوستو سورج نکل رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو دیکھیں یہاں کا محول یہ دیکھیں دیکھیں دوستو کیسا محول ہے یہاں کا توٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا قدرتی طور پر یہ پھول نکلے ہوئے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں اللہ کی قدرت چیک کریں یہ دیکھیں دوستو سارے یہاں پہ ایک مختصر سی جگہ ہے اس پہ جو ہے نا اس ایریے میں یہ پھول ہوئے ہوئے ہیں تو دیکھیں آپ بھی جی دوستو میں یہاں پہ آیا وہاں ہوں یہ بھائی دوست ہیں ادھر کشتی کے اندر سوتے بھی یہاں پہ ہیں اور مچھلی پکڑتے ہیں مچھلی پکڑتے ہیں اور بیٹھیں ہیں اور ان اپنا پیٹ پالتے ہیں یہ تو بھائی دوستو ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں ملتے ہیں ان سے کیا نے بھائی دیکھوں ابتدوستو ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں کیمے توساپنا مزام کھلی پہ ہوئے ہی ساں گیا پچی ده ہسا کتاب ہوں دست بارا آپ بچیندے ہوئے یقین گا تھکے داراکو بیندے ہوئے کیا کرنے ہوئے ایے تھکے داراکا ننمی ایران دا تھکے داراکا نمی ایران دا توسا کیا حساب کتاب دیندے ہو مانکتی ہیں اچھا جو انجے بات عصے تھی نہیں شبہ ٹھیک پیشتہ شبہ ملحہ چاہ پامان کیونچ چاہ دوستو دیکھیں ان کا رہ گزار کیسا ہے اور کیسے یہ لوگ رہ رہے ہیں ادھر اپنا دریاء پہ یہ رہتے ہیں کشتی کے اندر گھر بھی ان کا یہی ہے اور داروبار بھی یہی پہ آئے تو جو ہے نا یہ سارا کچھ یہی پہ گزارتے ہیں اپنی سبزی بغیرہ بھی کچھ رکھے ہوئے ہیں کھانے پینے کا سمان انہوں نے رکھا ہوا ہے تو اپنی زندگی یہ لائف جہاں ہی پہ جی رہے ہیں اور یہی پہ کھا پی رہے ہیں تو آئیے دوستو آپ کو دکھا دوں سارا ان کا نظام جو ہے ٹوٹل یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کھانے پینے کا ان کا سمان یہ دیکھیں یہ چائے بنا رہے ہیں یہ دوسرے بھائی بھی بیٹھے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹل ان کا یہ بھائی تو دوستو یہاں پہ ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا کوئی گھر بھی نہیں ہوتا اور بیچارے پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنی زندگی دیکھیں یہ اب کیسے جی رہے ہیں دیکھیں دوستو ہم سب دوست مل کے گئے تھے کہیں مچھلی لینے کے لیے تو تھوڑی سی مچھلی لی ہے ملی نہیں ہے اتنی تو آئیے دوستو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں مچھلی تو یہ دیکھیں یہاں کا موسم اور یہاں کا محول آپ چیک کریں کیسا ہے دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ مچھلی لے کے آئے ہیں چھوٹی ہے اور ابھی زندہ بھی ہے یہ دیکھیں ابھی ابھی لے کے آئے ہیں تو دوستو میں نے کہا تھا میرے ساتھ جو دوست ہیں میں ان سے بھی آپ کی ملکات کروں یہ سامنے میرے چھوٹے بھائی ہیں یہ بھائی دوست ہیں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ شان بھائی اور یہ بھائی ہیں اور یہ بھائی بھی ساتھ ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم کوئی شکار کھلنے کے لیے آئے ہوئے تھے لیکن شکار اتنا نہیں بنا پھر بھی یہ دیکھیں مچھلی ہے تھوڑی بہت کھا لیں گے تیرہ اتھا کیا مسئلہ ہے پیا بیمار تھی یہاں ہے یہ کوئی چھوڑے کوکڑ کوئی ڈکھاں وہاں اپنا مسئلہ یہ ہون والا ہندی کوئی دوائی شوئی گھنڈا پہنے یا ہون ٹھیک ہونے بلکل ٹھیک ہونے دوستو یہ دیکھیں یہ بیچارہ بچپن میں بیمار ہوا تھا تو اس کا جو ہے نا یہاں پہ دل کے ساتھ اس کا جو ہے نا گہرا یہ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے تو دعا کیجئے دوستو اسے اللہ جو ہے ناصیت یاب کرے جی دوستو ہم لوگ واپس آگئے ہیں آپ لوگوں نے سارا دیکھا دوستوں کے ساتھ جو بھی انجوائیمنٹ تھی یا شکار پہ ہم گئے تھے وہاں کا نظام کتنا خوبصورت تھا آپ لوگوں نے دیکھا تو دوستو جس دوست بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کرے اور دوستوں کو شیئر کرے تو دوستو آج کے بلا کا افتتام یہی پر مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ